مغل بادشاہ اورنگزیب آج بات کرتے ہیں مغل بادشاہ اورنگزیب کی مغل بادشاہ اورنگزیب کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں سننے میں آتی ہیں بہت سارے لوگ اس کو یوں بلیف کرتے ہیں آج کل اسپیشلی وہ لوگ جو نفرت پھیلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سچا سمجھتے ہیں حانکہ وہ ایک جھوٹ کی بلڈنگ بنا رہے ہیں اور جھوٹ کی بلڈنگ میں نفرت کے بیچ پور رہے ہیں اس میں سے ایک بیچ یہ بھی ہے کہ اورنگزیب آلمگیر جو ہے وہ ہندووں کے خلاف تھا سنسکرت کو پسند نہیں کرتا تھا مندروں کو توڑتا تھا اس طرح کی باتیں وہ عام طور پر ہائلائٹ کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں آرین کہیں سے نہیں آئے ہم یہی کے رہنے والے لوگ ہیں ریویڈینز اور آرین کی ایک تھیوری ہے جو بریڈش سامراج نے استعمال کی ہمیں الگ الگ کرنے کے لئے لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بریڈش سامراج نے یہ کوشش کی کہ آپ کو بانٹ دے مذہب کے نام پر اور اس نے ایسی بہت ساری چیزیں انٹریڈیوز کرائیں جس سے ہندو مسلم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں یعنی وہ کئی سو سال پر مبنی اتحاس ایک ساتھ رہنے کا اتحاس ایک ساتھ کام کرنے کا اتحاس اس کو بالکل چکنا چور کر کے ملیا میٹ کر کے دور کر دیا گیا آپ کو جان کے یہ بڑی حیرانی ہوگی کہ اگر ہم بات کریں ہندو آفس ہولڈرز کی اور انگزیب کی زمانے میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ شاہی آفسس میں ہندووں کی پرسنٹیج پچھلے مغل بادشاہوں کی بنسبت زیادہ تھی آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ کئی راچ پوتوں کو اور انگزیب نے اپنے شاہی دربار میں عالی منصب پر فائز کیا تھا تو اور انگزیب کے بارے میں جو ایک عجیب سی سختگیر مذہبی ذہنیت والے بادشاہ کی ہندو سے نفرت کرنے والے بادشاہ کی اپنے بڑے بھائی دارہ شکوح کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے ماف نہیں کرنے والے کی باپ کو اپنے ہی قلعے میں بند کرنے والے اسی طرح کی جو پکچر ہی پیش کی جاتی ہے اس سے برعکس میں آپ کو ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ اسی سے ملتی جلتی پکچر نائنٹین فورٹی سکس میں انڈیا کے وزیر آزم جو پہلے وزیر آزم سے جواحل نال لال نہرو انہوں نے بھی نائنٹین فورٹی سکس میں اپنی جو کتاب انہوں نے لکھی تھی جو شائع ہوئی تھی دسکوری آف انڈیا اس میں بھی اورنگزیب کو ایک مذہبی اور قدامت پسند شخص کے طور پر پیش کیا ہے حالانکہ جو صحیح معنوں میں ریسرچ کرتے ہیں جیسا کہ جیسا کہ آرڈری ٹریسٹ کی جنہوں نے اورنگزیب پر ایک کتاب لکھی ہے The Man and the Myth اس میں وہ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ ایک بڑی غلط فہمی اور غلط خیال ہے جو اورنگزیب کے بارے میں پھیلائے گیا کہ وہ مندروں کو مصفار کرنے والا اور ہندوں سے نفرت کرنے والا تھا وہ لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کی اس شبیہ کے لیے انگریزوں کے زمانے کے مورخ ذمہ دار ہیں جو انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پولسی کے تحت ہندو مسلم فصادات اور ان کے آپس میں ڈیوائٹ کروانے میں بڑا ان کا قلیدی کردار ہے اس کتاب میں وہ بتاتی ہیں کہ اگر اورنگزیب کی حکمرانی بیس سال کم ہوتی تو جدید مورخوں نے ان کا مختلف ڈھنگ سے تجزیہ کیا ہوتا ہندوستان پر فورٹی نائن سال حکومت کرنے والا یہ مغل بادشاہ اس کے بارے میں چند ایک باتیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ اورنگزیب اس قسم کا سادہ آدمی تھا کہ ایک کچھی قبر میں مہاراشتر کے خلدہ باد میں دفن کیا گیا جبکہ اس کے برعکس دوسرے مغل بادشاہ جیسے ہیمائیوں کے لیے دہلی میں لال پتھر کا مقبرہ بنوایا گیا اور شاہ جہاں کو عالی شان تاج محل میں دفنائے گیا تو اس کے مطابق اس آثور کے مطابق یہ غلط فہمی ہے کہ اورنگزیب نے ہزاروں ہندو مندر توڑے ان کے حکم سے براہ راست چند مندر ہی توڑے گئے اور اس کے اندر بھی حکومتی معاملات تھے وہ لوگ جو بغاوت پر تل گئے تھے جو مندروں کی آڑ میں بغاوت کر رہے تھے ان کا سر کچلا گیا کیونکہ اورنگزیب وہی ہے جس کے بارے میں میں بھی آپ کو کچھ اور ڈیٹیلز دوں گا جس نے کئی مندروں کو سپورٹ کیا کئی ہندووں کو سپورٹ کیا کئی ہندووں کو زمینیں الارٹ کی اچھا یہ بات صرف ہندووں تک محدود نہیں ہے کئی جین کو ان کے مذہبی مقامات کی الارٹمنٹ بھی کی اور آثورٹی بھی دی اور سپورٹ بھی کیا اس بات پر کوئی بات نہیں کرتا لیکن آج ہم اس بات پر بات کریں گے کہ اس کے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوا جس کے بارے میں آج کل پروپرگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس نے ہندووں کو مارا ان کے مندروں کو توڑا اور اس کا قتل عام کیا دراصل اورنگزیب نے اپنی حکومت میں بہت سے اہم عہدوں پر ہندووں کو تیعنات کیا تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس اتنے زیادہ ہندو ایمپلوئیڈ ہوں وہ ہندووں کی خلاف کوئی کام کرے اور وہ اس کی خلاف کوئی عمل بھی نہ کریں اور دارہ شکو سے ان کا جو معاملہ ہوا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے موت سے پہلے دارہ شکو سے پوچھا کہ اگر میں تیری جگہ ہوتا اور تو میری جگہ ہوتا تو تو میرے ساتھ کیا کرتا اور اس کو اسی جو واقعہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اس کو ایک اٹیلین ہسٹورین نیکولائی مانوچی نے اپنی کتاب سٹوریا دو موگرو میں لکھا ہے کہ دارہ کی موت کے دن اورنگزیب نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کے کردار تبدیل ہو جائیں تو دارہ ان کے ساتھ کیا کرے گا تو دارہ نے جواب دیا کہ میں تیرے جسم کے چار ٹکڑے کروا کے دلی کے چار اہم دروازوں میں تجھے لٹکا ہوں گا ان ٹکڑوں کو لیکن اورنگزیب نے اس کے برعکس کیا کیا کہ اپنے بھائی کو دفن کروایا ہمائیوں کی قبر کے ساتھ اور بعد میں اسی اورنگزیب نے اپنی بیٹی زیب النساء کی شادی دارہ شکو کے بیٹے سفر شکو سے کی اچھا اورنگزیب کو عام بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے دو عاموں کی قسموں کے نام بھی اورنگزیب نے ہندی زبان میں رکھے صدارس اور رسنا بلاس اگر انہیں سنسکرٹ زبان سے کوئی بغض ہوتا تو اپنے پسندیدہ پھلوں کو وہ ان ناموں سے تو نہ بلاتے ہیں اب آپ کے سامنے کچھ ایویڈنس اور رکھتا ہوں جس کی روشنی میں آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ اورنگزیب ایک شہنشاہ تھا شہنشاہ ہند تھا اور ہندوں کے ساتھ اس نے مذہبی رواداری کے پیش نظر مندروں کی تعمیر اور مدد کے سلسلے میں جو اقدامات کیے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ وہ اپنی آنکھیں بند رکھے اس میں سے ایک مثال جو ہے سومیشور نات مہاویر الہباد میں اس مندر کی بہت زیادہ جانتے ہیں الہباد کے لوگ اس مندر کے مہند کے انتقال کے بعد یہ مسئلہ عدالت میں پیش ہوا تب اورنگزیب نے بڑی وسیع نظری اور رواداری کے پیش نظر ایک فرمان کے ذریعے اس کا اقدام کیا کہ اس مندر کو پوجہ پارٹ کے لیے جاگیر عطا کی جائے تاکہ پوجہ پارٹ کی اخراجات کی تکمیل ہو سکے اس کے علاوہ دیگر منادر مہا کاکیشور اجین چترہ کوٹ اومانن گوہاتی اور جین مندر کو بھی سکسٹین ففٹی نائن سے لے کر سکسٹین ایٹی نائن تک کی جاگیریں اورنگزیب نے آتا کی اب اس سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ اورنگزیب بہندووں کے معاملے میں کتنا سنجیدہ مزاج تھا ایک دو اور چھوٹے چھوٹے واقعے آپ سے ذکر کرتا ہوں ایک برہمن نے اورنگزیب سے شکایت کی کہ نئے مندر کو لے کر کچھ لوگ اسے پریشان کر رہے ہیں اس تعلق سے اورنگزیب نے ایک فرمان جاری کیا کہ نئے مندر کی تعمیر کے معاملے میں کوئی مخالفت نہ کی جائے ایک اور شکایت دھرج رام سنگھ نے کی کہ اس کی ماں کی تعمیر کردہ گنگا کے کنارے مہدو رام میں رہائش کو قبضہ کر لیا ہے تب اورنگزیب نے اپنے فرمان سے بھگوت کو سین کو وہاں قیام کرنے اور پوجہ پارٹ کرنے کی اجازت دے دی اسی طرح رام جیون کو جاگیر عطا کی گئی اس زمن میں اورنگزیب نے برمنوں اور فقیروں کی رہائش کے لیے مکانات بنائے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی پوجہ پارٹ کر سکیں یہ مقام بنارس میں گنگا کے کنارے بیٹی گھاڑ پر واقع ہے جو جیون کو سین کے مکان کے روبرو اور مسجد کے پیچھے ہے اسی طرح اورنگزیب نے گوہاتی مندر کے پجاری کو ایک فرمان کے ذریعے ایک خطہ زمین عطا کی جس سے وہ جنگلوں کی آمدنی وغیرہ سے پوجہ پارٹ اور پجاری اپنے رہن سہن کا انتظام کر سکیں اسی طرح بات کرتے ہیں مہاکالیشور مندروجین اس کو ایک بڑا مندر تسلیم کیا جاتا ہے یہاں پر ایک ٹیپ جلایا جاتا ہے جس کے لیے ہر وقت چار سیر گھی کی ضرورت پڑتی ہے یہ قدیم طرز عمل تھا جس کو اورنگزیب نے بھی جاری رکھا جس کے ذریعے کوتوالی کے تحصیل دار کو حکم دیا گیا کہ روزانہ چار سیر گھی فراہم کیا جائے اسی طرح اپنے دور حکومت میں اورنگزیب نے ایک جوہری کو مندر کے لیے ایک بڑی زمین الوٹ کی صوبہ احمدباد میں واقعے زیر صورت سرکار کو بھی دو اکٹر زمین بطور انہام عطا کیے اسی طرح چنتامنی مندر کے میمار نگریش کو بھی کرتا اور ابو میں واقعے مندروں کے لیے زمینیں فراہم کی گئیں اسی طرح جونہ گڑ میں واقعے گرنال نامی میں شانتی داز جوہری کو ایک فرمان کے ذریعے کچھ پہاڑیاں اور کچھ ارازیاں اتا کی گئیں اور ساتھی ساتھ راجاؤں کو یہ بھی فرمان جاری کیا گیا کہ کوئی راجہ کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوگی اورنگزیب کی زمانے میں ایک مندر کو توڑا گیا لیکن اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے مندر جہاں پر غیر اخلاقی اور مجرمانہ کام ہوتے تھے ان کے خلاف کاروائی کی گئی اس زمن میں ایک واقعہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ایک مندر میں ایک رانی لاپتہ ہو گئی چنانچہ اطلاع ملنے پر اورنگزیب نے تلاشی کا حکم جاری کیا تلاش میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ مندر کی ایک دیوار میں نصب شدہ گھنیش جی کا مجسمہ دراصل فکس نہیں ہے بلکہ موونگ ہے اس کو جب اس کے نیچے کچھ سیڑیاں جاتی ہیں جو تہخانے میں جاتی ہیں وہاں جا کر دیکھا کہ رانی روتی ہوئی چلا رہی تھی جب اس ظالمانہ حرکت کا پتہ شہنشاہ کو چلا تو ایک فرمان کے ذریعے سزا کا حکم دیا اور مندر کو بھی مسمار کرنے کی ہدایت تھی یہ اقدام مندر کی بے حرمتی اور انسانی گراوٹ کے پیش نظر کیا گیا تھا جو تمہارے دھرم میں پوتر ہے اس کی پوتر وقتہ کو تم نے خود پامال کیا ہے اور وہاں پر اس قسم کی حرکتیں اس لیول پر پہنچ گئی ہیں کہ اب رانیوں کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے اس کے پیش نظر اس کو ختم کر دیا گیا وہ کہتے ہیں نا کہ کل دا ایول ان دا برڈ ڈاکٹر سیتا رامیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور پٹنا میوزیم کے سابق کیر ٹیکر بی ایل گپتہ نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ جہاں اورنگزیب نے غیر قانونی یا غیر اخلاقی حرکتیں ہونے والے مندروں کو مسمار کیا ہے وہاں پر ایسی مسجدوں کو بھی توڑا ہے جو غیر قانونی تھیں اس میں گول کنڈا کی جامعہ مسجد شامل ہے جب اورنگزیب کو اطلاع ملی کہ گورنر گول کنڈا تانہ شاہ نے محصول و وصول کردہ کو مرکزی حکومت تک روانہ نہیں کیا اور اس رقم کو زمین میں دفن کر کے جامعہ مسجد تیار کی ہے چنانچہ اورنگزیب نے اس مسجد کو چونکہ وہ مسجد کی غرصے تو تعمیر نہیں کی گئی تھی وہ تو خزانے کو چھپانے کی غرصے تعمیر کی گئی تھی تو اس نے حکم دیا کہ اس کو مسمار کر دیا جائے اور اس کے جو فاؤنڈیشن ہے اس میں سے اس رقم کو جو دفنائی گئی ہے لے کر دلی روانہ کیا جائے تو بہرحال اورنگزیب عالمگیر جیسے عظیم نیک انصاف پسند روادار شہنشاہ کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا تو جس طرح ہندو مذہب کے فالورز کو اورنگزیب کی طرف سے بہت ساری مراد بھی ملی اور حفاظت بھی ملی اسی طرح جین مذہب والوں کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہمارے پاس آتی ہیں کہ جینا چندرہ سوری یہ جین مذہب کے لیڈر تھے جنہیں وہاں کے لوگ جہاں پہ یہ رہتے تھے بہت پریشان کر رہے تھے تو اورنگزیب نے فرمان جاری کیا لوگوں کے خلاف کہ جینا چندرہ سوری کو پریشان کرنا بند کیا جائے یعنی افیشل آرڈر فرم دا سٹیٹ تو اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بعض جین آرثرز جو اس بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اورنگزیب شاہ is a brave and powerful king اور بھی جن مندروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں توڑے گئے اس کے پیچھے بھی political reasons تھے یا تو یہ وہ مندر تھے جو دارشکو کی back پہ تھے جنہوں نے دارشکو کو back کیا تھا اگر ایسا ہوتا تو وہ سارے مندروں کو توڑے دیتا اس نے سارے مندروں کو توڑے نہیں اس نے تو ان مندروں کے خلاف کاروائی کی جو سٹیٹ کی against تھے وہ religious leaders تھے but they were also politically active تو اس لیے اس کے خلاف کاروائی کی گئی اور وہ تو جنگ ہو رہی تھی جنگ کا زبانہ تھا اسی طرح شیوہ جی کو escape کرنے میں بھی جن زمینداروں نے اور جن religious figures نے help کی تھی ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی تو وہ بھی ایک political narrative تھا نہ کہ کوئی religious narrative تھا لیکن again political or religious narratives کو یوں جو ہے وہ ملایا جولایا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے narrative کو support کرنا چاہتے ہیں جو لوگ بھی نفرت پھیلا رہے ہیں اس لیے ان نفرت پھیلانے والوں کو بائیکارٹ کرنا چاہیے چاہے اس میں کوئی ہو جسے آپ کتنا گھیانی سمجھتے ہوں چاہے پشپندرہ جیسے لوگ ہوں یا انکر آریہ جیسے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو جو بانٹنے کی بات کرتا ہو اور توڑنے کی بات کرتا ہو ایسے شخص کا بائیکارٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے پھیلائے ہوئے نفرت کے بیج کے پھل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی باگ کے پھول ہیں یہ باگ کے پھول نہیں یہ چبنے والے کانٹے ہیں اس لئے ان کو اگنور کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ